بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈو میں میں آپ کو بیلو نیٹور کی نیو اپ ڈیٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں اور اسی کے ساتھ جہاں پہ نیو بیلوی ٹوکن کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں انویشن فیکٹری کی طرف سے ایک نیو اپ ڈیٹ آئی تھی کہ یہاں پہ ان کا جو پہلے والا بیلوی ٹوکن ہے جو کہ بی اف آئی سی کی بلوک چین پہ ہے اس بیلوی ٹوکن کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بی اف آئی سی کی بلوک چین پہ بیلوی ٹوکن کا ایک نیو ورجن آنے والا ہے بی ایلوی ٹو پوائنٹ زیرو کے نام سے یہاں پہ بی ایلوی کا جو نیو ٹوکن ہے اسے لانچ کر دیا ہے آپ نے بی ایلوی کے نیو ٹوکن کو جو ہے اپنے لیو والیٹ کے اندر یا میٹا ماس کے اندر کس طریقے سے امپورٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بی اف آئی سی کی بلوک چین پہ انہوں نے بی ایلوی ٹو پوائنٹ زیرو کے نام سے ایک نیو بی ایلوی ٹوکن بنیا ہے جس کا یہاں پہ سمارٹ کانٹریکٹ آ چکا ہے اور یہاں پہ اس ٹوکن کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ بیس بلین ہے یہاں پہ آپ نے اس ٹوکن کو اپنے میٹا ماس کے اندر اور لاو والیٹ کے اندر امپورٹ کرنا ہے اور جلدی یہاں پہ سوائپنگ سٹارٹ ہونے والی ہے بی ایلوی ٹوکن کو میٹا ماس میں یا لاو والیٹ میں امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کانٹریکٹ اڈریس جو ہے آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل پہ مل جائے گا اس ویڈو ڈسکرپشن میں آپ کو میرے ٹیلی گرام جانے کا لنک ملے گا آپ نے میرے ٹیلی گرام چینل پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ جو نیو سمارٹ کانٹریکٹ ہے وہ آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل سے آپ نے کافی کرنا ہے میٹا ماس کے اکاؤنٹ کو جیسے آپ پہ آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ نیٹورک آپ نے بی اف آئی سی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ کو پہلے والا بی ایلوی ٹوکن دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پہ نیو بی ایلوی ٹوکن کو امپورٹ کرنے کے لیے آپ نے امپورٹ ٹوکن والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے امپورٹ ٹوکن والے آپشن پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کسٹم ٹوکن والے آپشن پہ آ جانا ہے کسٹم ٹوکن پہ آ کے جو سمارٹ کونٹریکٹ آپ کافی کریں گے اس کو یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے جیسے یہاں پہ آپ بی ایلوی ٹوکن کا نیو اڈریس یہاں پہ پیسٹ کریں گے اس کے بعد نیکسٹ والے بٹن پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیمبل بھی آ چکی ہے اور ڈیسیمل بھی آ چکا ہے آپ نے سیمبل یہاں پہ نیکسٹ والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بی ایلوی ٹو پوائنٹ زیرو جو ہے وہ ہمارے میٹا ماس کے اندر ایمپورٹ ہو چکا ہے اور جلدی سوائپنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ہمارا یہ جو اولڈ بی ایلوی ٹوکن ہے یہ سوائپ کیا جائے گا نیو بی ایلوی ٹوکن کے اندر اور نیو بی ایلوی ٹوکن کو جو ہے پانچ سو دن کمپلیٹ ہونے کے بعد ایکسچنجز پہ لسٹ کیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ اسی ٹوکن کو اپنے لیو والیٹ کے اندر ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو لیو والیٹ میں ایمپورٹ کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پہ جنل یوزر کے پاس بی ایلوی کوائن پڑے تھے تو ان تمام یوزر کے بی ایلوی کوائن جو ہیں وہ زیرو ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بی ایلوی کوائن جو ہے وہ بی لف سکین پہ بنایا گیا تھا کہ بی ایلوی کی بلوکچین پہ بنایا گیا تھا تو جیسے انہوں نے بی ایلوی کی بلوکچین کو پاس کیا یا اس کو روکا تو یہاں پہ آپ کے جتنے بھی بی ایلوی کوائن کا بیلنس ہے وہ زیرو ہو چکا ہے جو کہ جلدی شو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اس اولڈ بی ایلوی ٹوکن کو ہم نیو بیل وی میں جو سویپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سویپ والے اپشن میں آکے آپ کو سویپنگ کا اپشن دیکھنے کو ملے گا نیو بیل وی ٹوکن کو امپورٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ ایڈ ٹوکن والے اپشن پہ کلک کرنا ہے ایڈ ٹوکن والے اپشن پہ جیسے آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈ کسٹم ٹوکن والے option پہ کلک کر دینا ہے add custom token کے option پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے network جو ہے وہ bfic select کر لینا ہے ٹھیک ہے bfic network یہاں سے select کر لیں گے اس کے بعد جو contact address ہے وہ یہاں پہ آپ نے paste کر دینا ہے جیسے contact address یہاں پہ آپ paste کریں گے اس کے بعد bl token name کی جگہ آپ نے capital میں blv2 لکھ دینا ہے اور symbol کی جگہ بھی آپ نے blv2 لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ جو ہے آپ نے جو decimal add کرنا ہے decimal آپ نے six add کرنا ہے اور add token والے option پہ آپ نے click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ہے bfic کی blockchain پہ blv token 2 جو ہے وہ یہاں پہ import ہو جائے گا جیسے یہاں پہ swapping start ہوگی تو میں اپنے اپنی چینل پہ detail سے ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ نے old blv token کو new blv token کے اندر کس طریقے سے swap کرنا ہے اور یہاں پہ listing کی بات کریں تو listing کے لیے ان کا ایک new project ہے بیل آف ڈی اپ ٹھیک ہے جب تک بیل آف ڈی اپ لانچ نہیں ہوتا new user اس project کو join نہیں کرتے تو blv token کو list یہ list کرنے والے نہیں ہیں تو یہاں پہ اگر بات کریں listing کی تو blv token جو اکتوبر میں expected ہے کہ blv token کی جو listing ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہ complete detail تھی کہ آپ نے new blv token کو کس طریقے سے اپنے metamask اور لا والٹ میں import کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہے next ویڈیو میں till then آلہ آف سے آفر خ — ۂ �